نمسکرہ ورینڈ سواگت ہے اس بھی فینٹیسی پلیرو کا ہماری اس یوٹیوب چنل پر دوستو آزام کاؤٹ کریں گی اوشٹلیا آفزز پاکستان تھارٹی ٹونٹ ایم ایچ جو کی ہونے والا ہے ہوبارٹ کے اندر دوستو ہوبارٹ اور ایکین جو اپن بگ بیس لے گیلتے ہیں ان کی ہوم ٹیم رہے گی اور یہ ناثن ایلس کا بھی ہوم گراؤنٹ ہے دوستو ٹھیک ہے تو میں سٹارٹ ٹیم میں بتاتا ہوں یہ دی اوشٹلیا پہلے بولنگ کرتی ہے تو آپ کی ٹی میں کپتان ہونا چاہیے ناثن ایلس اور کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے دوستو ہاں یہ دی اوشٹلیا پہلے بیٹنگ کر لیتی ہے تو آپ کو بنانا ہے جو سنگلیس کو کپتان اور وی سی کرنا ہے اس میں آپ کو پرٹیکولر ہری شروف کو دوستو ٹھیک ہے ہری شروف نکالے گا ایسا نہیں ہے کہ سیلیکشن ہائی ہے تو ہری شروف ہو جائے گا لیکن جو سائن افردی نشیم سا ہے نا ان میں سے بھی ایک پیلئر دو بکٹ نکالنے والا ہے وہ کنڈیشن کے اوپر ڈپینڈ رہے گی یہ دی پاک سیکنڈ بول کرتی ہے تو وہاں پہ نشیم سا بکٹ نکال سکتا دوستو پھر وہاں پہ پھر جو اباس افردی ہے نا وہ فلوپ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور انہوں نے مقیم کو کھلایا تھا بہت اچھی چوئیس تھی مقیم کو کھلانا پاکستان کے لیے بہت کم سکور پہ روکا گیا تھا اوشٹلیا کو سیڈنی کے گراؤن پہ دوستو جہاں پہ ون سیونٹی کا ایوریس تھا وہ رنبی جو ٹیم پاکستان تھے ان سے نہیں بنے تھے میں نے کہا تھا کہ بھائی اوپنر ہی ہے ان کے ان کے اوپنر ٹھیک ہے بابا ریزوان تو ٹھیک ہے یہ ان کو کوئی نہیں ہرا سکتا لیکن یہ جیدی دونوں کلیر آؤٹ ہو گئے جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی لنکہ لگ جائے گی جو ہو چکا تھا لیکن تیسرا میچ ہے میرے بھی آپ سے پاکستان کمبیک کر سکتی ہے گرنڈ لکھ کے پوائنٹ او فیو سے بات کرے دوستو تو کئی ایسے پلیر ہیں ان کا پرسنٹس سیلیکشن نہ کیے برابر ہے جنتا ان کو اگنور کر رہی ہے پہلے ٹیٹونڈے میچ ہے ان کا بہت اچھا کا سا پرسنٹس تھا دس پرسنٹ وہ کپتان تھا آج کے میچ میں اس بندے کا چالیس پرسنٹ نورمل سیلیکشن ہے دوستو بتاؤں گا کون سا پلیر ہیں توس بینیفٹ تو میرے بھی آپ سے یہاں پہ پہلے بولنگ کر لو بات ختم چیسنگ گراؤنڈ ہے یہاں پہ چیس ہونے والا ہے دوستو وہ بارٹ کے اندر چیس ہوتا ہے یہ جو انٹرنیشنل میں چوہتا نا وہ ابھی دوزا چویس کے اندر جو ان کا اوشٹلیا اگنس تھی ویسٹنڈیس کا ہوا تھا جہاں پہ میں نے میچ کو لائیو دیکھا تھا تو وہاں پہ میں نے کیا دیکھا تھا جو ٹیم چیس کرے تھے ویسٹنڈیس کے اوپنر تھے نا بہت شاندار بیٹنگ کرے تھے جو وکڑ تھو ہوئے تھے نا ان کی گلتیوں کی وجہ سے انہوں نے وکڑ دیئے تھے جو کی میچ اوشٹلیا ماں پہ گیار رنس جتی تھی دونوں نے دوستو ساتھ رن منائے تھے لیکن وہ میچ ویسٹنڈیس کا ہی تھا دوستو تو وہی میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ یہ تھی پاکستان پہلے بولنگ کر لیتی ہے تو پاکستان یہ مقابلہ جیس سکتی ہے دوستو ٹھیک ہے یہ ٹوز کے اوپر ڈیپینڈ رہے گا یہ مقابلہ جندا کہے گی بھائی بیندرے وال میں دونوں ہوتا ہے لیکن ریسٹنٹلی بیٹنگ سیکنڈ کو تھوڑا پلس پوئنٹ مل در آیا دوستو ٹھیک ہے اور جو بیگریس لیگ ہوئی تھی چلو دومیسٹی کو پرن انٹرنیشنل سے کمپیرنے کرنا بھی نہیں چاہیے وہ چیز ہے اور اسپینڈر یہاں پہ 33% ہے تو آپ کے پاس میں ایڈم جامپا اور ایس مقیم ہونے چاہیے بات ختم کیونکہ ایڈم جامپا ہونا چاہیے اور مقیم کیوں ہونا چاہیے سیمپل سے پتہ دونوں بولنگ ہمیں سب بلے باس کو گریڈ دیتے ہیں لالچ دیتے ہیں مطلب کہ آپ ہٹ کرو اور اس ہٹنگ کے ویجے سے کبھی چھکے چھوکے لگ جاتے ہیں تو کبھی کیچنگ پوزیشن بھی بن جاتے دوستو سیمپل چیز ہے کئی کئی اسپینڈر سے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آورس نکالتے ہیں وہ وکیٹ کے لیے نہیں جاتے وہ اپنی ایکونومی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کئی ایسے بولنگ سب جن کو وکیٹ سے مطلب بدا وہ ایکونومی سے کبھی سے مطلب نہیں ہوتا ہے تو وہ بھی پونٹ آف یو فینٹسی پلیر کے لیے مانے رکھتا ہے جیسے کہ اپنے اسوین ہے اسوین وکیٹ کے لیے کم جاتے ہیں تی ٹونٹی میچز کی بات کروں نہ کہ ایک ٹیسٹ میچ کی لیکن جو چہل ہے وہ اپنی ایکونومی کبھی نہیں دیکھتے وہ اپنے سا وکیٹ کے لیے جاتے ہیں دیکھا ہوگا چہل کی ایکونومی ہمیں سے زیادہ ملے گی تو وہی چیز ہوتی ہے دوستو وہ جو روی بیسنوئی ہے روی بیسنوئی چکر واتی کا کومبینیشن کروگے تو بیسنوئی ایکونومی کے لیے جاتا ہے چکر ہوتی جاتا ہے وکیٹ کے لیے دوستو تب بھی تو وہ اچھویں وکیٹ نکال پاتا ہے وہی چیز یہاں پہ ہو رہا ہے ایڈم جانپا کے ساتھ میں یہ بندہ جاتا ہے وکیٹ کے لیے تو یہ دی فلوپ ہو جاتا تو بہت الگ ہے بندہ وکیٹ نکالنے والا ہے ٹھیک ہے مکیم کو بھی آپ ٹرائے کرنا ہے پاکستان کے اپنے بودھر افریدی ہے نا ہری شروف ہے دیکھو ایمپورٹنٹ ڈیٹ مینز کیا ہوتا ہے کہ جب جب یہ دو بودھر سب لیٹ ٹیم کے لیے وکیٹ نکالتے ہیں تو وہ ٹیم ان کی نہیں آرتی ہے وہ ہوتا ہے کہ ایمپورٹنٹ سیکشن تو افریدی ریسنٹ لیوکیٹ نہیں نکال رہا ہے تو پاکستان میں چھا رہی ہے سیمپل چیز ہے اور وہاں پہ اوشلیہ کے تیرے ناتھر نالیس بڑھ لیٹ اچھا کر رہے ہیں تو اوشلیہ جیت رہی ہے دوستو وہ چیز ہے ٹھیک ہے آگے بڑھے سچ لیتے پر ٹیلیگرام چلن پر دوستو یہ ہماری ٹیلیگرام ہے یہ چینل جہاں پہ ویننگز آئیے جو ڈیرڈ بجے مقابلہ ہوتا ہے نا ویسٹ انڈی چیز انگلینڈ کا بھائی سب یہ ٹائم پیرڈ ایسا دے رکھا ہے ڈیرڈ بجے رات کا ڈیرڈ بجے مطلب کی کوئی بھی اٹھنا نہیں چاہتا ہے پھر بھی یہاں پہ سپورٹ شیل ہوتے ہیں اور ہمارے میمبر نے جیتا تھا اس میں اچھا سی سکور کیا ہے اب کیوں کیا ہے دوستو سیمپل چیز ہے انڈریس کیا تھا انہوں نے خود سے ٹیم ہونے تھی دوستو اور جو ان کے پوٹین سے پریاد تھے اپنا داؤں کون سے تھے ایک تو سائے ہوپ تھے ایک لویس تھے بیلو 30% بیلو 30% جیب بیتل جو کپتان ہے ان کے وہ بھی لو سیلکشن 24% سیلکشن تھے ریا نحمد 25 یا 36% سیلکشن تھے it means کیا ہے کہ لو سیلکشن پلیئر جیسے چل گئے آپ کی ٹیم 101% بنے گی میں کہتا ہوں فینٹیسی کیلئے دوستو ایک مہینے کیلئے نکھے لو اسے لونگ ٹم کیلئے کیلئے اور ایک کنڈیسن کو آپ ہمیشتہ کیلئے اپلائی کرو بس آپ چاہے کسی پیلڈ میں چلے جاؤ مارکٹ کے فیلڈ میں چلے جاؤ دوستو مارکٹ کے بارے مارکٹ کے بارے مارکٹ جیرے نولیج ہے لیکن جب فینٹیسی میں میں نے نوٹس کیا ہے جو بھی مینرز وین کرتے ہیں وہ ہمیسا 3 سے 4 مہینے کا کے پاپ کے بعد مین کرتا ہے جو بھی 8 toz کوئی بھی پرسن دوستو لیکن اس کے تھوڑا والینڈ پر لینس ہونا بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ جب پیسہ کا لوس ہوتا ہے تو بڑو بڑو کا مینٹسٹ چینج ہو جاتا ہے اور اس کو leave it کر دیتے ہیں اور وہاں سے exit ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے کام ہوتا ہے آپ تھوڑا اپنے investment amount دیکھئے کتنا میرے اندر potential ہے کتنا amount میں نکال سکتا ہوں ہو سکتا ہے پہلے دن آپ کی رنگ آجائے ہو سکتا کہ 3 مہینے اندر آپ کی رنگ نہ دوستو فینٹی میں کوئی guarantee دے رہا آپ تو وہ آپ کے ساتھ میں غرط کر رہا ہے فینٹی میں کوئی guarantee نہیں دے سکتا دوستو حالانکہ guarantee دی جاتی ہے جان guarantee دی جاتی ہے وہاں پہ کچھ لوچہ ہوتا ہے دوستو یہ جیسے میں بتا رہا ہوں کیونکہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ ہم بھی ٹیم شیئر کرتے ہیں prime teams یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے پیسے لے پھر ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے prime teams کا مطلب ہوتا ہے جو teams آپ کو مل لیئے وہ team کسی کے پاس میں نہیں ہونے سی وہ ہوتی ہے prime teams وہ prime team نہیں ہوتی ہے کہ ایک team ساری member کو share کر دو تو اس چیز کو سمجھو اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں آپ prime team تب ہی لیجئے جیدی آپ کو team بننا نہیں آتا ہے یا آپ office والی person سمجھ نہیں رہ پاتا ہے ہمارے members win کھرہے نا کچھ سے team کھرہے دوستو ایک بندہ بار 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 کیوں کھرہ تو چیز ایک comment آئی تھا کہ آپ بھی ہمیشہ جیتے ہو بھائی نہیں جیتے کوئی بھی ہمیشہ نہیں جیتا میں مجھ مجھ لگ آتا مجھ لگ ہوتا ہے سمپل سی جیتے آج جنتا خیر کری تو میں پاکستان خیر کروں گا کیوں کروں گا کیونکہ پر رسک لگا لیکن حالانکہ رسک ہو جیدہ رسک ہو جاتا ہے لیکن لگ 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 جی 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 بڑے بڑے بڑا 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 سیلکشن تھا سائن آفرید سیلکشن تھا وہ ہو گیا تھا رجوان بابر سیلکشن تھے وہ ہو گئے تھی پاکستان جیت تھی بابا راجم رجوان ٹرم ٹیم ٹیم میں نہیں آتے آتے نا تو وہاں فکس نہیں ہوتی کرکٹ میں پرائیٹ کرنا ہوتا ہے آج کے مقابل میں کیا ہونے والا ہے وہ چیز ہوتی ہے ڈاٹا کچھ کام نہیں آئے گا بندے کچھ بھی مائنی نہیں رکھتا جو بیٹرز دیکھتے ہو نا بھائیس بندے کی ویقنیس یہ ہے تو وہ ایک پلس پوئنٹ ہوتی ہے کیونکہ ایک نیچورل چیز ہے وہ ہمیسے آپ کو دیکھ دیکھ دوستو جیسے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں میکس ویل میتیو سوٹ جی فریشر میکبگ مارکس ٹونیس اور جوس انگلیس ان پانچوں بللے بات جو کو لیفٹ چائنی نکال لے جنتا وہاں پہ ہری سوٹ کے ساتھ میں جا رہی ہے آپ مکم کو بی سوٹ بنا دو کوئی چیز ہے یہاں پہ دیکھو رجوان ہری سوٹ افردی میں ایک کو ڈروپ کرنا دو کو پک کرنا ہے میتیو سوٹ فریشر میکبگ میں دونوں کو ٹرائے کرنا میکس کرنا رہے دوستو بڑے بات تو ہے نہیں بڑے بڑے کرکیٹر فلو ہوتے رہتے بابر کو کمبک کرو سائی س فران سائی بڑے سائی سائی آئی خان دوستو نیچے آگے اچھا سائی کر لیتا ہے اور اس پیچھ پیچھ بیٹھ دو گوش لیکی جو شاری پیچھ سکے اندر بیٹھ سنگو فلو ہوتا دوستو یمین سے یاد رکھ نا یہاں پہ کام کرتا ہے بولنگ سکیل جس پاس بولنگ سکیل اچھا ہے وہ یہاں پہ نکال لے گا جس کے پاس نہیں ہے وہ نکال پہ دوستو وہ لنگ بولی ڈال رہا جو پیروں پاس ملتی وہ پہ بکٹ نہیں ملتا یہاں پہ بکٹ ملتا سوٹر بول پہ بانس ڈال 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 پہ بکٹ ملتے پاکستان جس اوش لنگ دوستو جو کی ہری شو کنٹی نکال رہا جون سن نکال سن نکال ساری بول ہیٹ پہ مال پہ پہ اچھے ترے کسی جان دے دوستو تو وہ چیز ہے اور یہاں پہ سائن افریدی نشیم سا موکی موکی کو فکس کرو افریدی نشیم سا کو روٹیٹ کرو کنٹی پاکستان پہلے بولنگ کرتا افریدی پاکستان سیکن بول کرتا نشیم سا کپتان کی بات کسے انگلیس بابار سٹونیس سائن آفریدی بدل انکہ کپتان موکی بنای ریزوان سوٹ میکشو جامپ آری شروب آباس آفریدی انکہ کو بنا نشیم دوستو ٹھیک ٹیم پارٹس چھے پانچ پاکستان پاکستان موکی 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 بلکل بھی نیو کلی پڑتے ہیں دوستو یہاں پہ چکے مقابل آپ کھ ڈیڑ وز ہو گا پاکستان موڑننگ کے اندر ہے آفٹرنون کے اندر اور انگلین موڑنگ کے اندر بو جلدی کل کبڑڈی اپن نبی ریشنٹلی میں کبڑڈی کور کر رہو نا تو یہ میں ان ٹیم کی پاکستان کیا بدلہ کر سکتی پاکستان بدلہ کر سکتی ہے ایک تو یہ نا یہ جی کھانو کنان چاہی ہے یہ left hand fast waller ہے سائن افید left آم ہی ایسے تو سارے ٹیم اچھی ان کے پاس ایک 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 سکا لے لیا پاکستان کا اگ سلمان تا انگلیز حسی بولا نہیں تو یہاں پہ بات ہے گروپ کی دیکھو دوستو گروپ important होتے ہیں گروپ یہ ہے result آپ کو ملے گروپ یہ غلط ہے جب ملے گروپ تب بنا نا جب 100% 99% 100% 100% فینتیسی میں 99% 100% Matthew Sot Jeff Fraser Maxwell Stone 4 کا ہائی سلیکشن 4 میں 2 کو پی کرتے ہیں دیکھو کتنا رسک ہے 2 کو پی کرنا 2 کو ٹپ کرنا ہے دوستو کیونکہ پروچ یہ انگلیز اور ڈیویٹ اور دو ہوگیا نا ان میں سے ایک چیز تو میں یہاں پہ انگلیز کو فکسی کر لیتا ہوں کام پہ گیا اس کو میں فکس کر لیتا ہوں ٹھیک اب بات کریں کپتان کی تو کپتان ایک انگلیز ہو گیا بابا راجم ہو گیا یہاں سی آپ کا ہو گیا اس ٹونیس یہاں سی ہو گیا اب باس افریدی اینڈ ناثن ای جو ورد لیٹ یہ اپنے کپتان ویسی کی بات کریں ویسی کسی بنان ویسی آپ اون سی اپنی ویسی کرنا ہے پاکستان کے 6 پاکستان کی پاکستان پاکستان کی بات کپ اپنی ایٹی سکس 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 کھر دو کوئی شو نہیں ٹھیک یہاں پی کسٹم بھی کسی تو لگن میں کس کچ بھی نہیں پتا بات کس بات رہا 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 دوسطو تو یہ دو کوئی سکس کرتے ہیں دوسطو 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 بابا ریزوان ہے سہجدہ فران ہے اس مکیم ہے دوسطو مکیم اچھا پلے رہے بولنگ دیکھتے مکیم کی اچھی بولنگ رہتا ہے اور اپنے جھمپا ساب گیا تو کیا ہی کہنا تو وہ چیز ہے دوسطو یدی آپ کو ویڈیو کو لائک کرو اپنے دوسطو ساتھ شیئر کرو اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جے ہند جے بار